جلا سولن کے کنڈا گھاٹ کے انترگت گام پنچہت کورانگ میں دیہو گاؤں میں منگلوار کو ایک ٹرولا آنیانتت ہو کر اچانک ایک رہائشی مکان کے اوپر آگیرا حادثے میں جہاں مکان کو کافی نقصان پہنچا ہے تو وہیں حادثے میں ٹرک چالک کی موت بھی ہو گئی ہے پرابت جانکاری کے انفصار دیہو گاؤں کے پریمدت کے گھر کی چھت پر اچانک ٹرک آگیرا حادثے میں مکان کو تو کافی نقصان پہنچا وہیں ٹرک چالک بری طرح سے گمبیر حالت میں اسے وہاں سے نکالا گیا اور اس کو اپچار کے لیے آئی جی ایم سی شملہ ریفر کیا گیا لیکن اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا یہ حادثہ اس سمیں ہوا جب ٹرک مٹی بھر کر جیورک ہوتل کے ساتھ لگتی دمپنگ سائٹ کی اور جا رہا تھا بارش زیادہ ہونے کے چلتے سڑک پر فسلن تھا جسے ٹرک سڑک کے ساتھ لگ بھگ ڈائی سو میٹر میں جا گیرا یہ جانکاری ایشور سنگھ تھاکو نے میڈیا کو دی انہوں نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ فور لین کمپنی نیمو کو تاک پر رکھ کر ڈمپنگ کر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ گھٹنا گھٹی ہے ایک فور لائن کمپنی میں کام کر رہا ڈمپر جو دس یا بارہ ٹائر والا ڈمپر ہے وہ اوپر تھے نیچے گیرا جو ڈمپنگ سائٹ کے لیے مٹی لے کے جا رہا تھا اور جیسے یہ نیچے گیرا ایک نیجی مکان کے اوپر بھاری مکان کی جو کھشتی ہے وہ ہوئی ہے آپ موقع پر دیکھ سکتے ہیں اور جو اس کا ڈرائیور تھا وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن جو اسطحانی لوگ تھے اور جن کا یہ مکان ہے یہ بگوان کی رحمت کی اس مکان میں کوئی بھی اندر جانی نقصان نہیں ہوا جہاں تک مکان کی بات ہے تو مکان پوری طرح سے یہ ایک شتیگرست مکان ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ ہم نے پہلے دن سے لے کے پرشاستل کو اس میں آگاہ کیا کہ یہ نہ ہی تو اس ڈمپر لائک دن میں یہ کم سے کم سو دو سو ڈمپر اس طرف کو آتے ہیں اور جاتے ہیں نہ تو یہ روڈ پاس ہے اور نہ ہی یہ روڈ اس لائک ہے کہ اس پہ دس سیاہ بارہ ٹائری ڈمپر چلایا جا سکے یہ تو لوگوں کے ساتھ سبجی کی سڑک تھی جس میں چھوٹا ویکل یہ چلاتے تھے پک اپ چلی گوڈ چلی گوڈ